ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سالسی کی آفر ضرور کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں عمران خان صاحب سے وہ فوراں آفر کر دیتے ہیں سالسی کی اس کے بعد وہ کسی قسم کی کوئی پروگرس نہیں کرتے اس ڈیریکشن میں ڈانلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس وقت انتہائی شدید تناؤ موجود ہے آفر کے بعد خاموشی اختیار کر لینا اور پھر جیسا کہ ابھی کہا گیا ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم ہماری طرف سے جو سٹیپس اٹھانے گئے تھے اٹھانے چاہیے تھے وہ ہم نہیں اٹھا سکے ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کا سیشن ہے اس کو ہم مٹریلائز نہیں کر پائے پھر ہمارے سامنے جو لو سی ہے اس پر بھی ہم نے کسی قسم کی کوئی جو ہے ڈاکیمنٹیشن فائنلائز نہیں کروائی ہے کیا فرمائیے گا جی لینا بہت شکریہ آپ نے ایک وقت میں کافی سارے سوالات کھڑے کر دیئے اور یقیناً حکومتوں کو جواب دینا ہوتا ہے آپ کے سوالوں کا ایک جو بھی آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنائی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا لیڈر بہت بڑا کمانڈر گفتگو کر رہے ہیں میرے دوست اختلاف کریں عمران خان صاحب کے نکتہ نظر سے لیکن جب ہم بات کریں دشمن ملک کے وزیراعظم کے رویہ کے مطالق تو پھر آپوزیشن کو بھی وزیراعظم پاکستان جو بھی ہوں اس وقت انہیں سپورٹ کرنا ہے اور اس کے نکتہ نظر کی حمیت کرنی ہے عمران خان صاحب نے جنگی تاریخ کے حوالے سے جو حقائق مودی صاحب کو دکھائے ہیں وہ ایک مودی جیسے بوزدل حکمران کے لیے کافی سموں کا موت ہو سکتے ہیں دروانی صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ میں ہم تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھی رہے تھے شاید ہیں بھی لیکن یہ تو عمران خان صاحب کی دلیل کے حق میں بات جاتی ہے کہ اتنی بڑی اگر فوجی قوتیں دنیا میں اکٹھی بھی ہو جائیں تو وہ اس طرح سے ایک ملت کے عوام کے خلاف جنگ نہیں جیسکتی موسیقی